بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام ناظرین کو ایش وائس میں خوش آمدید اسلامی سال کے آٹھویں مہینے کا نام شبان المعظم ہے جو بڑی فضیلت اور برکت والا مہینہ ہے فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے شبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے شبان وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے ناما مال تبدیل ہوتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں برکتوں کا نزول ہوتا ہے خطائے مٹا دی جاتی ہیں اور گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسرت سے درود پاک بھیجنے کا مہینہ ہے اس میں بہت سے واقعات پیش آئے جن میں سے چند ایک کا ذکر ہم یہاں کریں گے اپنے یکم شبان المعظم کو حضرت سیدہ زینب بنت علی کا یوم پدائش ہے تین شبان حضرت امام حسین بن علی کی مدینہ میں ولادت ہوئی چار شبان المعظم حضرت غازی عباز ابن علی کا یوم پدائش ہے پانچ شبان حضرت علی ابن حسین کا یوم پدائش ہے پانچ شبان کو ہی حضرت بی بی فیزہ جو کہ حضرت سیدہ فاطمہ کی کنیز تھی ان کا یوم پدائش ہے سات شبان حضرت قاسم بن حسن کا یوم ولادت ہے یارہ شبان حضرت علی اکبر بن حسین کا یوم پدائش ہے اکی شبان حضرت لال شباز کلندر کا یوم وفات ہے شبان دو ہجری میں ہی روزے فرض ہوئے سولہ شبان دو ہجری بوقت زہر طویلے قبلہ کا حکم دیا گیا یعنی قبلہ بیت المقدس کی بجائے ہانہ کعبہ کو بنایا گیا پندرہ شبان کو شب بارات ہے اس رات نامہ عمال تبدیل ہوتے ہیں اس رات اللہ تعالی مغفرت کے توبہ کے دروازے کھول دیتا ہے کئی لوگوں کو جہنم کی آگ سے نکال دیتا ہے اس رات کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے اس رات اللہ تعالی بنو کلب کی جو بکریاں ہیں ان بکریوں کے بال کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے اللہ تعالی سے دعا ہے اس ماہ مبارک کے صدقے پاکستان اور تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم